اکبار کے پنوں میں پھر چھپی گئی دردناک خبر دیکھ کے اس بیچاری کو بھرسا گیا ہے میرا جگر بڑی زندہ لاش وہ اپنے گھر میں نہ کانوں کان کی سیکھو خبر اوہ سوری ہم تو بزی تھے بتانے میں ریا اور کنگنا کی خبر کیوں بات کرتا نہ کوئی جو بیتا اس بیچاری لڑکی پر روک آپ جاتی ہے میری جب بھی ہوتا ہے اس کا ذکر کیوں بے قبر یہ زمانہ ہے سب جان کر بھی انجانہ ہے روچی گے اس کی نکانوں میں کہے اپنا بھائی تمہیں مانا ہے مر تو گئی ہوں بھائی آج میں بلتکاری زندہ باہر ہے آزادی سے وہ جی رہا ہے کیوں خاموش اب یہ زمانہ ہے آج اس کے ساتھ کل اپنے ساتھ آ ساتھ بیٹھ مل کے درد باتے ہمت سے بنے ہم ایک آواز بلتکاری کو فاسی ہو اور ایسی ہو گے اس کے جیسا دوسرا نہ کبھی پیدا ہو بچپن میں ایک لائن سنا تھا لڑکیاں پرائی دھن ہوتی ہے اس کے عوار کو فان چل بڑا ہے آج کے اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے اخبار میں تقریباً آٹھ کیس ایسے ہیں جو اسمت ریزی کے لائے ظاہر کر رہے ہیں آٹھ کیس ایک اخبار میں یہاں سے وہاں تک جب ایک لئے کا یہ عالم ہے تو روزانہ کا کیا عالم ہوگا اور یہ زنا یہ اسمت ریزی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ قانون پورے طور پر اپنا کام نہیں کر رہا ہے قانون اگر اپنی ذمہ داریاں نہیں بھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مسئیبتیں دن بہ دن پڑھیں گی نہیں بلکہ مسئیبتیں یہ کم ہوگی اور عورتوں کی حفاظت ہوگی عورتوں کی اسمت ریزی نہیں ہوگی بلکہ عورتوں کی حفاظت ہوگی اور عورتوں کی حفاظت کے ذریعے پورے ملک میں خوشیاں رہیں گی اور پورے ملک میں ایک سکون رہے گا ورنہ یہ اسمت ریزی کا سلسلات پر بڑھے گا تو ہر خاتون اپنے آپ کو غیر میں افور سمجھے گی اور وہ یہ سمجھے گی کہ گھر کے باہر نکلنا دویا اپنی عزت کو خطرے میں ڈالنا ہے یہ قیسیت پورے ملک میں خاص طور پر یوپی میں بہت زیادہ یہ واقعات ہو رہے ہیں چاہے وہ یوپی ہو بلند شہر ہو اور دگر شہر ہو یا جو ہے ہمارے تلنگانے کا یہ واقعہ لے لی گئے میں تلنگانے کے واقعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک ذمہ دار شخص ہو کر غیر ذمہ داری کا کام کرتا ہے تو اس کو حکومت نے گرفتار کروایا مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کا اور سارے لوگوں کا ایک خیال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت پرزادی جائے اور فاسٹ ٹریک کورٹ کے ذریعے اس کیس کی اتسوی کرتے ہوئے ایسی سزادی جائے جو حکومت ہم نے تیع کی ہے جس کے ذریعے عورتوں کی حفاظت اور عورتوں کے تحفظ کا معاملہ ان کے ذہنوں میں محفوظ ہو سکے میں ہمارے نوجوانوں کی یہ جو جذبات ہیں یہ خیالات ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سب عورتوں کی حفاظت ہو عورتوں کی اس مطلع زین نہ ہو بلکہ عورتوں کی پاچ دامنی برقرار رہے اور خاص طور پر غریب لڑکیوں کے ساتھ جو واقعات ہو پہش آ رہی ہیں وہ انتہائی گھناؤنے ہیں اور شرمناک ہیں میں اندوستان کے پورے ملک خاص طور پر ہمارے اپنے تلنگانہ جو ہمارے سیتو لرسیم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے غلطیوں کو بھوری روکا جائے تو میں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے یہاں اسرائیم ایم ایسو کی جانب سے کہ ایم ایسو کی جانب سے اور ہم تمام شہریان کی جانب سے کہ جلد از جل فاسٹریک کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا جا کر اس کو سخص 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 دی جائے جس طرح ڈاکٹر دشا کے کیس میں ہوا ہے کہ ڈاکٹر دشا کے کیس میں آئے سا فیصلہ دیا گیا کہ ڈاکٹر کھڑے ہو گئے لیکن شاید پھر تھونے ہی دنوں میں لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ واقعہ کوئی خاص بات نہیں ہے تو ایسا ہی پھر دوبارہ یہ واقعہ ہونا چاہیے کہ فاسٹریک عدالت کے ذریعے اس مسئلے کی اس قانون اس واقعے کی ایک سوئی کی جانا چاہیے اور ایسے مجرموں کو سخص سخص اور جلد سے جلد سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو تحفظ کا ذہن میں ایک مسئلہ پیدا ہو سکے اور خوشیاں حاصل ہو سکے آج یہ اتجاج ایسے کی جانت سے جو نظام واندہ رو بارک میں شروع کیا گیا ہے یہ اتجاج آج ہندوستان میں ہر کوئی لڑکی اپنے آپ کو غیر محسوس غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے یہ گورنمنٹ یہ جو مودی گورنمنٹ ہے بیجی بی گورنمنٹ ہے یہ ہر طریقے سے فیل ہو چکی ہے یہ گورنمنٹ جس میں ہماری بہنیں ماں بہنوں کی کوئی حفاظت نہیں کیے جا سکری میری اس گورنمنٹ سے اور کیسی آر تلنگانہ حکومت سے ریکویسٹ ہے بیمانڈ ہے اتجاجہ ہے کہ جیسا ڈاکٹر دشا کے ماملاک میں جو انکانٹر کیا گیا تھا اس کو اگر ویسے ہی اس مجیم کو اگر انکانٹر کر دیا جائے تو شاید جیسا ہندوستان میں اس سے پہلے جو انکانٹر ہوا تھا تشا کے کیس میں چاروں کا انکانٹر ہوا تھا جب سارے ہندوستان میں یو پی میں ڈلی میں جناب کیسی آر صاحب کی بہت تاریف کی گئی تھی یہاں کی حکومت کی بہت تاریفیں ہوئی تھی آپ لوگاں چینل پہ دیکھے شاید اور میں یہ حکومت سے وہی توقع رکھتا ہوں کہ اس کو لمبا نا لیتے جاتے ہوئے کم سے کم وقت میں اس کو انکانٹر کرے تاکہ آنے والے وقت میں ایسے ملزم چاہے کوئی سی بھی گورنمنٹ کے ہو چاہے وہ رولنگ گورنمنٹ ہو یا نان رولنگ گورنمنٹ ہو وہ لوگ اتنی ہمبر نہ کر سکے تاکہ ہمارے ماں بہنے محبوس رہے آج آپ دیکھیں یو پی میں میں نیشنل چینل والوں سے ریپیسٹ کرتا ہوں کیوں تیلنگانے کی ایشو کو نیشنل چینل پہ کیوں نہیں بتایا جارہا کیوں ہمارے تیلنگانہ کا ایشو اتنا بڑا نہیں ہے چاہے نظامباد کی ہو تیلنگانہ کی ہو کہاں کی بھی ہیدر آباد کی کوئی سی بھی لڑکی کا اگر ایسا زنا ہوا تو اس کو بھی تیلنگانہ ہر چینل پہ بتانا چاہیے آپ چینل کھول کے دیکھو کئی چینل پہ تیلنگانہ کا ایشو نہیں بتایا جارہا بھئی کیا ریزن ہے میں کیسیار گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی یہ کیس بھوک کیے الحمدللہ لیکن اس کو فاسٹ ٹھاکٹ میں رہتے پر انکانٹر کر دیئے تو بڑی مہربان نہیں ہوگی اور میں یہاں کے نوجوان سے اور نظامباد کی عوام سے بھی رکیوش کرتا ہوں یہ ایٹیجاج کو جاری رکھے جب تک اس کو سزائے موت نہ ہو الحمدللہ اللہ حافظ الحمدللہ آج ایم اے سو کی جانب سے اور تمام مسلم سٹوڈنس کی جانب سے جو بروٹیس کیا گیا ہے ہم اس کا خیر مفتم کرتے ہیں اور حکومت تلنگانہ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو نوجوان آباد میں جو حادثہ پیش آیا ہے اس کو غیر ضروری انداز میں نہ لے تاکہ سی بی آئی انکوری کروائے اور جو خطائی ہے اس کو فانسی سے فانسی سجا دی جائے اور جو یو پی میں جو حادثہ ہوا ہے گوڈی میڈیا بھی اسے نہیں بتا رہی ہے جیسا کہ ہمارے بھائی نے بھی کہا تھا کہ گوڈی میڈیا بھی اسے بتائیں اور موڈی سے جو اپیل کی جا رہی ہے پی جے پی حکومت سے اسے بھی جل سے جل وہ خطائیوں کو فانسی کی سجا دی جائے ہمارے الحمدللہ میں سب سے پہلے یہاں پر موجود سماجی وچانسی اور نوجوانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج یہاں پر ایک گہیتی کا مقام دیتنے ہم سب کو ایک قلد پیغام دینا ہے کہ ہندوستان میں آج جو موڈو حکومت میں آج جو پسدار اور جو ریپ کیسز جو ہو رہے ہیں اس کو روپنا اور گوڈی میڈیا کا خاموش بڑھنا یہ سب ہمارے لیے ایک خاموش پیغام ہے ہم نوجوان گوڈی میڈیا سے گزاریش کرتے ہیں کہ آپ ایسے چینلز کو اسٹیٹ چینل پر بتائیے ہمارے تلگانہ کا جو واقعہ ہے وہ صرف نجام آباد کے علاوہ پورے خلیصی تلگانہ اسٹ میں ہی وہ پھیل رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مہین آباد کا جو واقعہ ہے وہ نہ صرف ایک ہمارے لیے سابق ہے بلکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اس وقت ابھی ایک نوجوانوں کو ایک جگہ ہونے کا بہت بڑا پیغام ہے کیونکہ آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منیشا کا جو ریپ کیس ہوا ہے اس میں جو چار لوگ ہیں وہ پورے یوپی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوپی میں پوری میڈیا خاموش ہے اور ہمارا جو تلگانہ میں جو ریپ کیس ہوا ہے مہین آباد کا جو ناجی آیا کے ساتھ دوں وہ صرف تلگانہ اسٹٹ میں ہی پھیل چکا ہے باقی کیا آپ جسے اسٹٹ میں دیکھئے اس کا کوئی نشو نہیں ہے میں کیسی آر صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ انہیے نیشنل انویسٹیگیشن آتھاریٹی کے ذریعے اس کی تحسیشات کر رہے ہیں سی بھائی کے ذریعے اس کی تحسیشات کر رہے ہیں اور اس کا جو ملزم ہے مہدو یادو اس کو دل سے دل کیفردار تک پہنچا ہے میں آج اس میں سبھی ازرات کا شکریہ آزا کرتا ہوں جو انہوں نے اس پرگرام میں شرکت کر کے ہم کو اور امیسوں کو جو امیس آسائی کا ایک پیغام دیئے اللہ حافظ موسیقی 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 امید محبا براحمتی جایران ورحمت اللہ حلی اللہ حلی اللہ حلی اللہ حلی اللہ حلی اللہ اگبار کے پننوں میں پھر چھپی گئی درد لاکھ خبر دیکھ کے اس بیچاری کو بھرسا گیا ہے میرا جگر مڈی زندہ لاش وہ اپنے گھر میں نہ کانوں کان کی سیکھو خبر اوہ سوری ہم تو بزی تھے بتانے میں ریا اور کنگنا کی خبر کیوں بات کرتا میں کوئی جو بیتا اس بیچاری لڑکی پر روک آپ جاتی ہے میری جب بھی ہوتا ہے اس کا ذکر کیوں بے قبر یہ زمانہ ہے سب جان کر بھی انجانہ ہے روچی کے اس کی نکانوں میں کہے اپنا بھائی تمہیں مانا ہے مر تو گئی ہوں بھائی آج میں پلتکاری زندہ باہر ہے آزادی سے وہ جی رہا ہے کیوں خامش اب یہ زمانہ ہے آج اس کے ساتھ کل اپنے ساتھ آ ساتھ بیٹھ مل کے درد باٹے ہمت سے بنے ہم ایک آواز بلتکاری کو فاسی ہو اور ایسی ہو کہ اس کے جیسا دوسرا نہ کبھی پیدا ہو بچپن میں ایک لائن سنا تھا لڑکیاں پر آیا دھن ہوتی ہے